وہ لڑکڑاتے خدموں سے ایک طرف چلا گیا وہ لوگ اسے جاتے دیکھتے رہے سب کے جذبات مختلف تھے شاہ فرید کا مکان مکمل ہو چکا تھا اس روز دوپیر کو باہر نکلے ان کا دل کچھ گھبرا رہا تھا وہ سامنے گندم کے کھیت کی طرف گئے سامنے ناڑی پر الہی بش کو آتا دکھائی دیا وہ کالیچ آک کی طرف سے آ رہا تھا انہوں نے اسے آواز دینے کا ارادہ کیا لیکن پھر خود کو روک لیا اسی لمحے الہی بش نے سر گھما کر دیکھا اور ان کی نظر ان پر پڑ گئی وہ کھیت کے پہلوں میں بنے کچھے رستے پر مڑ گیا جہاں وہ کھڑے تھے ان دنوں الہی بش بہت تکلیف میں تھا اس کا جوڑوں کا درد بہت بڑھ گیا تھا اس کا حلیہ بھی بہت خراب ہو رہا تھا میلے کپڑے چکٹ تھے اور بال بھی الجے ہوئے تھے شاہ فرید کے سامنے پہنچ کر اس نے عدب سے انہیں سلام کیا اور پھر ان کا ہاتھ عقیدت سے چوما شاہ فرید نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا مجھے پہچانتے ہو الہی بش کیوں نہیں شاہ جی سرکار اس دن تو تم نے مجھے نہیں پہچانا تھا کس دن میرے سرکار الہی بش نے تشویر سے کہا کب میں گناہ گار ہوا تھا مجھے بتائیں شاہ جی شاہ صاحب نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی لیکن الہی بش کو وہ دن یاد ہی نہیں تھا شاہ فرید کو اس کی اس روز والی گفتگو اب بھی یاد تھی وہ سمجھ گئے کہ الہی بش سچ بول رہا ہے وہ اس روز یقینا جذب کی کیفیت میں تھا لوگ کہتے ہیں کہ تم دیوانے ہو گئے الہی بش مجھے نہیں پتا شاہ جی پر میں نے کبھی کسی کو پھتر نہیں مارا کوئی تکلیف نہیں پہنچ جائی ٹھیک کہتے ہو شاہ فرید نے اح بھر کے کہا نادان تو تمہیں پھر بھی تیوانہ ہی کہیں گے یہ بتاؤ کہ تم کیسے ہو الہی بش ان کے لہجے میں بزرگانہ شفقت تھی حالانکہ وہ عمر میں الہی بش سے چھوٹے تھے غلام کے لئے دعا کریں سرکار الہی بش نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا جوڑوں کے در سے پریشان ہوں شاہ فرید خود کو اس کی طرف کھچتا ہوا محسوس کر رہے تھے انہیں اس دیوانے سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا بلکہ پیار آ رہا تھا اللہ بہتر کرے گا الہی بش یہ دنیاوی تکلیف تو آزمائش ہوتی ہے اللہ تمہیں سرخورو گزارے وہ کہتے کہتے رکے پھر بولے آؤ میرے گھر چلو کچھ دیر سکون سے بیٹھو دھو بہت ہے میرا یہ مقام نہیں سرکار الہی بش نے آجزی سے کہا شاہ فرید اسرار سے اسے گھر لے گئے انہوں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کو کہا میں ادھر بانڈی کے سامنے بیٹھوں گا شادی سرکار نہیں اندر آؤ الہی بش نے چپلیں باہر اتاریں اور یوں کمرے میں داخل ہوا جیسے مسجد میں جا رہا ہو آؤ ادھر بیٹھو شاہ فرید نے سوفے کی طرف اشارہ کیا خدا کے لئے شادی سرکار یہ حکم نہ کریں الہی بش گڑ گڑ آیا میں تو خاک نشین ہوں اوپر بیٹھنے کو کہیں گے تو یہیں سر پھوڑوں گا شاہ فرید جانتے تھے کہ وہ یہ کچھ کر گزرے گا انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا وہ دس بستہ کھڑا تھا اچھا الہی بہت جہاں جی چاہے وہاں بیٹھ جاؤ پہلے آپ بیٹھیں شاہ جی شاہ فرید نیچے بیٹھنے لگے تو اس نے ان کے پاؤں پکڑ لئے آپ اوپر بیٹھیں سرکار اب شاہ فرید کو احساس ہوا کہ ان کا واسطہ واقعی دیوانے سے پڑا ہے اس کا رویہ انہیں شرمندہ کر رہا تھا لیکن وہ اسے روک بھی نہیں سکتے تھے انہوں نے آفیت اسی میں جانی کے بحث کرنے کے بجائے اس کی بات مان لیں وہ سوفے پر بیٹھ گئے ان کے بیٹھتے ہی الہی بہش ان کے خدموں میں بیٹھ گیا وہ ان کے پاؤں دبانے لگا شاہ فرید قسم سائے زیادہ نہ کرو الہی بہش مجھے شرمندگی ہوتی ہے مان جاؤ شاہ جی یہ تو میرے جوڑوں کے درد کا علاج ہے مجھے نہ روکیں آپ کو اللہ جی کا واسطہ شاہ فرید مزاج کے خلاف اسے برداشت کر رہے تھے ایک بات کہوں شاہ جی آج میرے باپ کی روح بہت خوش ہوگی کیوں الہی بہش اببہ ساری عمر مجھے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشقی تلقین کرتے رہے میں کہتا عشق کیا نہیں جاتا خود بخود ہو جاتا ہے جب نصیب میں ہوا تو مجھے بھی ہو جائے گا الہی بہش نے توقف کیا اور گہری سانس دی آج میرے نصیب جاگ گئے میرے اللہ جی نے مجھے عشقی دولت دے دی میں بہت خوش ہوں شاہ جی آج آقبت سوارنے کا سامان ہوا ہے شاہ فرید کا چہرہ تم تمہ اٹھا لیکن دیوانہ ان کے اختیار میں نہیں تھا انہوں نے دل میں خدا سے عرض کی کہ مجھے تکبر اور گھومن سے محفوظ فرما مابود الہی بہش شاہ فرید کے پاؤں دباتا رہا اس کے چہرے پر خوشی کی ایسی چمک اور روشنی تھی کہ اس کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹھہ رہی تھی شاہ صاحب نے اندر گھر میں کھلنے والے دروازے کی طرف مو کر کے پکارا سجاد حسین سجاد حسین ادھر آؤ چند لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور ایک دراز خد خوش روح لڑکا کمرے میں آیا جی ابو جان الہی بہت جھپٹ کر اٹھاؤ سجداد کے ہاتھ چمنے لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے لہجے میں وارفتگی اور نگاہوں میں محبت تھی جاؤ بیٹے لسی لے کر آؤ نہ سرکار نہ الہی بہت نے نفی میں سر ہلایا مجھے بس تھنڈا پانی پلا دیں لسی بھی تھنڈا پانی ہی ہے الہی بہت شاہ فرید نے کہا اور بیٹے کی طرف مڑے جاؤ بیٹے لسی لاؤ سجاد حسین چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ لسی کا جگ اور دو گلاس لے کر آیا اور بھر کر دونوں کو دیئے اس کے جانے کے بعد شاہ صاحب نے سرار کر کے الہی بہت کو لسی پلائے نسی پینے کے بعد الہی بہت چھت کو تکنے لگا اچانک اس کی نظر دیواروں پر پڑی جو رنگ و روغن سے محروم تھی گستاکی معاف سرکار اس نے کہا اجازت ہو تو ایک بات کہوں کہو الہی بش اللہ کے حکم سے آپ نے مکان بہت اچھا بنایا ہے پر رنگ و روغن نہیں کرایا اب تک کرا لوں گا شاہ صاحب نے بے پرواہی سے کہا شاہ صاحب یہ کام مجھے دے دیں دیکھیں گے ابھی تو میرا ارادہ نہیں الہی بش نے جھپٹ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے شاہ جی یہ کام مجھے دے دیں میں آپ کے گھر میں رنگ کروں گا شاہ فرید ہچکے جا رہے تھے الہی بش تمہارے لیے مشکل ہے ایک تو جوڑوں کا درد پھر عرصے سے تم نے یہ کام چھوڑا ہوا ہے الہی بش انگلیوں پر گننے لگا ستائیس سال ہو گئے سرکار ستائیس پہل پہلے آخری بار یہ کام کیا تھا اس کا لہجہ خوابناک ہو گیا بس پھر برش سے ناتہ ٹوٹ گیا لیکن اب آخری بار آپ کا کام کرنا چاہتا ہوں لیکن کیوں شاہ جی اللہ نے مجھے ہنر کو یہ ہنر دیا اس سے میں نے ایک عمر حلال کی روٹی کمائی دنیا سواری پھر یہ کام چھوڑ دیا اب اس سے آخرت کا کام کرنا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں بہت محبت سے اچھا رنگ کروں گا کیا پتہ آپ کی دعا سے میری محبت سے خوش ہو کر اللہ جی مجھ گناہ کھا اگلی صبح نو بجے شاہ فرید اپنی بانڈی میں روز مرہ کے کام نمٹا رہے تھے کہ الہی برش نازل ہو گیا دس برسی کے بعد بولا شاہ جی چلیں کہا بازار رنگ و روغن کا سامان لینے ابھی تو بازار کھلا بھی نہیں ہوگا شاہ فرید بولے تم سکون سے بیٹھو چائے پیو پھر بازار بھی چلیں گے الہی برش وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب کا منجلہ بیٹا اجاز حسین چائے لے آیا وہ چائے پیتا رہا شاہ صاحب نے کچھ پیسو کا بندبس کر لیا تھا عام حالات میں وہ ابھی رنگ نہ کراتے لیکن دیوانے کے آگے آر گئے تھے ساڑھے دس بجے کے خریب انہوں نے الہی برش سے کہا آؤ بازار چلیں دونوں بازار چلے گئے الہی بخش انہیں ایک دکان پر لے گیا وہاں اس نے ضرورت کی تمام چیزیں خریدی اور اس کے بعد جو بھاو تاؤ شروع کیے تو دکاندار بھی پریشان ہو گیا دیکھو بابا اتنے کا تو یہ مجھے بھی نہیں پڑتا دیکھو دکاندار نے احتجاج کیا اپنا نفع تو میں چھوڑ سکتا ہوں نقصان میں مال دینے لگا تو چلی میری دکان ہر جگہ منافع نہیں دیکھتے بالکے الہی بخش نے دب دبے سے کہا ساری زندگی منافع لیا ہے آج نقصان میں بھی دیکھ کر دیکھ جانتا نہیں کہ یہ کس کے گھر کا کام ہے اس نے شاہ فروز کی طرف اشارہ کیا مجھے دیکھ میں اپنے منافع میں تجھے شریک کر رہا ہوں کچھ آخرت کا سامان بھی کر لے شاہ صاحب نے شرمندگی سے اسے دیکھا وہ بولے نہیں الہی بخش ایسی رعایت مجھے نہیں چاہیے میں پوری خیمت ادا کر دوں گا شاہ جی آخرت کے منافع کا معاملہ ہو تو مرضی کے خلاب بھی کر لیا کریں الہی بخش نے شاہ صاحب سے کہا اور پھر دکاندار سے بولا بول کیا کہتا ہے دکاندار نے اس کی آنکھوں میں ایک پل کو دیکھا اور موم ہو گیا الہی بخش نے اسے دن سے کام شروع کر دیا شاہ صاحب پریشان تھے جانتے تھے کہ الہی بخش جوڑوں کے درد کا مریض ہے پھر اس کی عمر بھی کم نہیں تھی سہت کی خرابی ویسے بھی عمر کو بڑھا دیتی ہے اور مکان ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا تھا دو منزلہ بھی تھا کام بہت تھا لیکن الہی بخش کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ اس کام میں کسی کو شریک کرے سو وہ پریشان ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے اب الہی بخش کے کام کی وہ رفتار بھی نہیں تھی پھر بھی وہ بڑی لگن اور محبت سے کام کر رہا تھا ایک دیوار پوری کرنے کے بعد وہ دیر تک کھڑا اسے ناکدانہ نظروں سے دیکھتا رہتا اس مصور کی طرح جس نے کوئی شاکار تقلیق کرنے کا ارادہ کر لیا ہو پھر دوبارہ اسی دیوار پر کام شروع کر دیتا شاہ صاحب نے گھر میں کہہ دیا تھا کہ الہی بخش کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا ہے انہوں نے بیٹوں کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ وہ الہی بخش کا خاص خیال رکھیں شاہ صاحب کے بیٹوں کے لیے الہی بخش عجوبے سے کم نہیں تھا شاہ صاحب کے چار بیٹے تھے سب سے چھوٹا دلدار حسین تو بہت ہی چھوٹا تھا تین بیٹے سجاد حسین، اعجاز حسین اور تصور حسین سمجھدار تھے تصور کو پیار میں گل پیر کہا جاتا تھا تینوں لڑکوں کو خوالی سے بڑی دلچسپی تھی شاہ صاحب کی مرضی کے اقلاق وہ ڈیک لے آئے تھے اور جب بھی موقع ملتا وہ خوالی کا کوئی کیسٹ لگا دیتے کام کی رفتار میں یہ ایک چیز بھی مانے تھی کہ کسی خوالی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک آ جاتا تو بیٹھا ہوا الہی بخش کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ سینے پر باندھ کر نظر زمین پر جمع دیتا اسے خوش ہی نہیں رہتا یہاں تک کہ گل پیر اسے ہلاتے ہوئے کہتا کہ بابا خوالی ختم ہو گئی ہے یہ بات خوالی کی حد تک نہیں تھی گفتگو میں بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک زبان پر لاتا تو الہی بخش احترام میں غلاموں کی طرح کھڑا ہو جاتا اور کھو جاتا ایسی عقیدت اور احترام لڑکوں نے کہیں بھی نہیں دیکھا تھا الہی بخش خود ان کی اتنی عزت کتا تھا جیسے وہ اس کے بزرگ ہوں فرید شاہ صاحب کا معمول تھا کہ ہر روز الہی بخش سے اس کی ضرورت کئی کئی بار پوچھا کرتے الہی بخش ہر بار یہی کہتا کہ اسے بس ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے شاہ جی آپ بار بار کیوں پوچھتے ہیں یہ میرا فرض ہے تم میرے لئے کام کر رہے ہو مجھے ہر طرح سے تمہارا خیال رکھنا ہوگا لیکن تم کبھی نہیں مانگتے مجھے جو چاہیے وہ مل رہا ہے اور کیا مانگو الہی بخش کہتا شاہ فرید کے بیٹے الہی بخش سے بہت مانوس ہو گئے تھے ابھی موڑ میں ہوتا تو الہی بخش ایسی دانش کی باتیں کرتا کہ وہ حیران رہ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعترام کا مظاہرہ بھی ان کے لئے بہت خوشکن تھا مجموعی طور پر عمر کے فرق کے باوجود اس کی صحبت میں خوش رہتے کام اپنی مخصوص رفتار سے چل رہا تھا لیکن اس بات کا اعتراف سب کو تھا کہ الہی بخش غیر معمولی طور پر اچھا کام کر رہا ہے ایک دن شاہ فرید معمول کے مطابق الہی بخش کے پاس آئے شام کا وقت تھا الہی بخش گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا کیسے ہو الہی بخش اللہ کا شکر ہے شاہ جی بس جوڑوں کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے الہی بخش نے کہا پھر بولا اجازت ہو تو کل کام سے چھٹی کرلوں سرکار اجازت کی ضرورت نہیں الہی بخش تم میرے نوکر تو نہیں ہو شاہ صاحب نے کہا تم جب چی چاہے چھٹی کر سکتے ہو پر میں اجازت لوں گا شاہ جی میں کل سیول اسپتال جاؤں گا وہاں جانے کی ضرورت نہیں وہاں کوئی پرواہ نہیں کرتا مریض کی اناڑی سے ڈاکٹر ہوتے ہیں تم کل سجاد حسین کے ساتھ ان کے پاس چلے جانا شاہ جی سرکار میں آپ کا پیسہ خرچ نہیں کرانا چاہتا ایسی کوئی بات نہیں فیس وہ زیادہ نہیں لیتے تم اپنی جیب سے دے دینا اس پر الہی بخش رضا مند ہو گیا شاہ صاحب اسی شام ڈاکٹر زہیر کے پاس چلے گئے وہ ان کے موتقی دین میں سے تھا شاہ صاحب جا کر اسے سمجھا کر آئے اگلی روز الہی بخش سجاد حسین کے ساتھ ڈاکٹر زہیر کے پاس چلا گیا ڈاکٹر نے بڑی توجہ سے اسے دیکھا تمام دوائیں اپنے پاس سے دیں اور پھر سجاد حسین سے بولا چھوٹے شاہ جی اسے آرام کی ضرورت ہے کم از کم ایک ہفتے اسے بستر پر لٹائیں چلنے بھی نہ دیں فیس کیا دوں ڈاکٹر صاحب الہی بخش نے پوچھا آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فیس دوں گا اللہ اوپر ہی سے کچھ نواز دے تو اچھا ہے ڈاکٹر نے کہا الہی بخش بہت خوش ہوا اس نے کہا آپ بہت اچھے ہیں ڈاکٹر صاحب ہر مسلمان کو ایسے ہی سوچنا چاہیے الہی بخش کو اس کی دوا سے بہت فائدہ ہوا بڑی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر پر اس کا اعتقاد ہو گیا تھا اس شام شاہ فرید پھر ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر واقعی کچھ لینا نہیں چاہتا تھا لیکن شاہ صاحب نے بل اسرار اسے پوری فیس اور دواوں کے پیسے دیے اور تاقید کی کہ الہی بخش کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے الہی بخش نے بامشکل ایک دن ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا مگر دوسرے ہی دن کام میں مصروف ہو گیا شاہ صاحب نے دیکھا تو بہت خفا ہوئے تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا تھا انہوں نے پہلی بار الہی بخش سے سخت لہجے میں بات کی کیوں خود کو تکلیف میں ڈالتے ہو اور مجھے گناہگار کرتے ہو یقین کریں شادی سرکار مجھ سے خسم لے لیں بستر پر لیٹنے سے زیادہ آرام مجھے آپ کے کام میں ملتا ہے الہی بخش نے لجاجت سے کہا شاہ صاحب نے بہت سمجھایا مگر دیوانے نے ان کی کوئی بات نہیں سنی ایک دن شاہ فرید بانڈی میں بھینس کے لیے چارہ بنا رہے تھے کہ چانہ الہی بخش ان کے پاس آیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا کیا بات ہے الہی بخش شاہ جی نے پوچھا وہ شاہ جی سرکار کلچان کی گیارمی تاریخ ہے شاہ صاحب مسکر آئے مجھے معلوم ہے کل تمہارے مرید آئیں گے تم چھٹی کرو گے یہی بات ہے نا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم اپنی مرضی کے مالک ہو آزاد آدمی ہو یہ بات نہیں ہے سرکار تو پھر کیا بات ہے وہ سرکار بات یہ ہے سرکار الہی بخش سے بات نہیں کی جا رہی تھی شاہ صاحب نے نظر اٹھا کر حیرت سے دیکھا اس کی ہچکچاہت ان کی سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے الہی بخش الہی بخش نے دونے ہاتھ جوڑ لیے چھوٹا مو اور بڑی بات سرکار ڈرتا ہوں آپ گستاکی نہ سمجھے شاہ صاحب نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کھول دیے کیا ہوا الہی بخش تم مجھے جانتے ہو میں تم پر کبھی غصہ نہیں کروں گا سرکار میں کل چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں ایک دم شاہ فرید کی رنگت متغیر ہو گئی پھر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا ٹھیک ہے الہی بخش میں آؤں گا اگلے روز شاہ فرید نے وعدہ جلدی سے نبھانے کا فیصلہ کر لیا وجہ یہ تھی کہ وہ شاہ صاحب نے محسوس کیا کہ وہ انہیں ہمیشہ سے بھی زیادہ تعظیم دے رہا ہے انہیں احساس نہیں تھا کہ اس کے مرید انہیں حیرت سے دیکھ رہے ہیں ہاں الہی بخش میں نے وعدہ پورا کر دیا لیکن میں زیادہ دیر رکوں گا نہیں آئیے تو میں آپ کو جلدی نہیں جانے دوں گا الہی بخش انہیں اس گھنے درک کے نیچے لے گیا جہاں اس کی گدی تھی آپ یہاں تشریف رکھیں سرکار نہیں یہاں نہیں بیٹھوں گا میں یہ تمہارا مخام ہے شاہ صاحب نے کہا میرا مخام میرا مخام تو آپ کے خدموں میں ہے شاہ جی آپ کو خسم ہے دنیا کے بادشاہ کی بیٹھ جائیے یہ مناسب نہیں الہی بخش لیکن الہی بخش کی زد کے سامنے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے وہ بیٹھے تو الہی بخش نے ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیئے اپنے مرشد کو جو شاہ صاحب کے پاؤں دباتے دیکھا تو الہی بخش کے کچھ مرید بھی سعادت میں شامل ہونے لگے مگر الہی بخش نے انہیں ڈپٹ دیا یہاں صرف میں شاہ جی کے پاؤں دبا سکتا ہوں کوئی اور نہیں تھوڑی دیر بعد الہی بخش نے ان سے اجازت چاہی سرکار مجھے کھانا پکانا ہے شاہ صاحب کو حیرت ہوئی الہی بخش کے مرید پہلے ہی کھانا پکانے میں مصروف تھے بہرحال انہوں نے کچھ کہا نہیں بعد میں الہی بخش پھر ان کے خدموں میں آ بیٹھا شاہ جی میرے سرکار آپ کے لیے دستخوان بچھا دوں الہی بخش مجھے بھوک نہیں ہے شاہ صاحب نے کہا الہی بخش ان کے پاؤں دبانے لگا پندرہ منٹ بعد اس کا ایک مرید اس کے پاس آیا لنگر تیار ہے بابا ٹھیک ہے تم جاؤ میں آواز دے لوں گا دس منٹ گزر گئے تو شاہ صاحب نے الہی بخش سے کہا لنگر کیوں نہیں شروع کراتے الہی بخش سرکار آپ بسم اللہ کریں گے اس کے بعد ہی لنگر شروع کروں گا الہی بخش میں تو یہ کھانا نہیں کھا سکتا الہی بخش اپنے دونوں رخصار پیٹنے لگا یہ آپ نے کیسے سوچا سرکار کہ میں اتنا گستاک ہو سکتا ہوں اس نے بھر رائی ہوئی آواز میں کہا میں نے الہدہ سے اور خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا پکایا ہے وہ مرگ میں آپ کے لیے ہی زبا کر رہا تھا سرکار شاہ فرید کو اس پر بہت پیار آیا وہ پہلے ہی جانتے تھے اور اب پوری طرح سمجھ گئے کہ الہی بخش کس طرح کا آدمی ہے اپنے مریدوں کے سامنے کوئی کسی اور کو اپنی گدی پر بٹھا کر اس کے پاؤں دبا سکتا ہے کسی کے لیے کھانے کا ایسا اعتمام کر سکتا ہے رخصت ہوتے وقت شاہ فرید نے الہی بخش سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا الہی بخش یہ زندگی راحت طلب تھی لیکن الہی بخش سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی ذات سے دو فائدے اٹھا رہا ہوں شاہ جی ایک بہت تو آخبت سما رہا ہوں اور دوسرے جانتے ہیں کہ مرید ہاتھ چومے تو مجھ جیسے کمزور اور چھوٹے آدمی کا نفس نہ بن جائے میں نفس کے اس موٹے تازے دمبے کو زبا کرنا چاہتا ہوں شاہ جی ایک شیر سناؤ سناؤ الہی بخش سادہ سا شیر ہے شاہ جی شاعر کہتا ہے اسیر اب تک ہوں میں اپنی انا کا مجھے تو اپنے رستے میں بچھا لے شاہ فرید کے مکان کے رنگو راغن کا کام مکمل ہو گیا تھا لیکن جو تعلق خائم ہو گیا تھا وہ الہی بخش کی زندگی میں نہیں ٹوٹا ہر اسلامی ماں کی دس تاریخ کو الہی بخش شاہ صاحب کے پاس آتا سلام دس بوسی کرتا پھر کہتا شاہ جی مجھے یاد ہے الہی بخش کے کل گیارہ تاریخ ہے شاہ صاحب اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیتے میں یہ تاریخ کبھی نہیں بھولوں گا تم ہر ماں کیوں تکلیف کرتے ہو تکلیف نہیں شاہ جی یہ میرا فرض ہے شاہ صاحب جاتے اور شریک ہوتے سب کچھ اسی طرح ہوتا جیسے پہلی بار ہوا تھا اب شاہ صاحب کے بیٹے بھی زد کر کے ان کے ساتھ آ جاتے انہیں الہی برس سے بڑی انصیت تھی وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوتے تھے انہی معاملات میں تین سال گزر گئے ان تین برسوں میں الہی برس کی صحت اور خراب ہو گئی اس کے سوا کچھ بھی نہیں بدلا الہی برس کے دل میں حج بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی گئی لیکن اس نے اس سلسلے میں کبھی بیٹوں سے فرمائش بھی نہیں کی پھر اللہ نے بیٹوں ہی کے دل میں بات ڈال دی اسی سال انہوں نے مل کر اسے تیس ہزار روپے دے دیئے کہ وہ حج کر آئے اس سال الہی برس بہت خوش تھا اس کی عرضو پوری ہونے والی تھی وہ دن گن رہا تھا ایک دن وہ پہاڑی پر اپنے پسندیدہ درک کے نیچے کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ ایک شخص اس کے پاس چلا آیا بابا پانی والے بابا اس نے کئی بار پکارا الہی برس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اس سے ایک نظر میں اندازہ ہو گیا کہ آنے والا بڑا ضرورت مند ہے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ پینے کی کوشش کر رہا تھا اس کا جسم رہ رہ کر لرز رہا تھا ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے الہی بش اسے غور سے دیکھتا رہا آنے والا جوان تھا اس کی عمر تیس سے زیادہ نہیں تھی کیا بات ہے بالکے میرے لئے دعا کرو بابا کیا بات ہے بابا میرا بیٹا ہے چار سال کا ہمیں جان سے بھی پیارا ہے وہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہے مجھے تو بیماری کا نام بھی معلوم نہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپریشن پر پچیس ہزار کا خرچہ ہوگا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ورنہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تو پھر جوان آدمی روتے روتے رکا میرے لئے دعا کرو بابا میں تو مشکل سے سو روپے روز کماتا ہوں گھر کا خرچ بھی پورا نہیں پڑتا زمین یا کوئی ایسی چیز بھی میرے پاس نہیں کہ جسے بیچ کر بیس پچیس ہزار روپے کر لوں میں کیا کرو بابا اللہ جی سے دعا کرو کہ وہ مجھے پچیس ہزار دے کر میرے بیٹے کو بچا لے الہی بش کو اس پر بے ساختہ پیار آیا اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اس نے چار سال کے بچے کا تصور کیا جو دھیرے دھیرے موت کی سرحت کی طرف بڑھ رہا تھا اللہ کا حکم ہوا اور پچیس ہزار روپے مل جائیں تو وہ بچہ جوان ہوگا اس کی شادی ہوگی اس کے بچے ہوں گے بابا میرے لئے یہ اکلوتا بیٹا ہی سب کچھ ہے یہ پیدا ہوا تھا تو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اب ہمارے ہاں اولاد ہوگی ہی نہیں بابا میری نسل اسی سے چلنی ہے جوان آدمی پھر رونے لگا یا اللہ اس بچے کو درازی عمر اتا فرما الہی بش کے دل سے آواز اٹھی اسی لمحے اس کے ذہن میں آندھیاں چلنے لگی پچیس ہزار روپے آپریشن بچے کی زندگی یہ لغز اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے پھر ایک اور لفظ تھے رکھنے لگا حج 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 فیصلہ بہت مشکل تھا ایک طرف آگے جانے والی زندگی تھی تو دوسری طرف موت کی طرف بڑھتی ہوئی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری آرزو اپنے ایک لیے تھی اور دوسری کسی اور کے لیے تھی اسے باپ کے الفاظ یاد آئے اللہ سے عشق کے لیے اس کے بندوں سے عشق اور عشق میں حساب کتاب تو نہیں ہوتا اور حساب کتاب میں بھی ننہ پودا گرنے والے دیمک زدہ بوڑے درخ سے بھاری ہوتا ہے مشکل ہے سہی مگر الہی بس فیصلے پر اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے جوان آدمی سے کہا مت رو بالکے اللہ بہتر کرے گا لیکن پہلے تجھے میری ایک بات ماننا ہوگی جوان آدمی اسے پور امید نظروں سے دیکھ رہا تھا تو یہاں درک کے نیچے لیٹ کر سونے کی کوشش کر سو گیا تو انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ نہ پوچھنا کہ کیسے حل ہوگا جوان آدمی لیٹ گیا پریشانی میں نیند رات کو بھی نہیں آتی لیکن اس سے الہی بش نے بات ہی ایسی کہی تھی کہ وہ پانچ منٹ کے اندر اندر ہی سو گیا الہی بش اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا واپس آیا تو اس کے پاس وہ تیس ہزار روپے تھے جو اس نے ہچ کے لیے رکھے تھے اس نے جوان آدمی کو جگایا نہیں وہ سو کر اٹھا تو الہی بحث نے کہا لے بالکے انشاءاللہ انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہوگا میری ہدایت پر عمل کر کھڑا ہو اور بسم اللہ پڑھ کر سامنے کی طرف چل ہر درک کی جڑ دیکھتا رہے انشاءاللہ سات درک پورے ہونے سے پہلے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا جوان آدمی اٹھ کھڑا ہوا لیکن یاد رکھ اس واقعے کا کبھی کسی سے ذکر نہ کرنا اور کسی کو بتانا کہ مجھ سے ملا تھا جوان آدمی بسم اللہ پڑھ کر آگے چل دیا اسے یقین نہیں تھا کہ اسے کچھ ملے گا مگر وہ خطار کے ہر درک کی جڑ کو غور سے دیکھتا رہا بلکہ وہ جھک کر ٹٹولتا بھی تھا پانچوے درک پر پہنچ کر ٹٹولنے کی ضرورت نہیں رہی کپڑے کی وہ پوٹلی دور سے ہی نظر آ رہی تھی اس نے بسم اللہ پڑھ کر بے تابانہ پوٹلی اٹھائی اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں نوٹ ہی نوٹ تھے تیس ہزار روپے جا بالکے بیٹے کا علاج کرا اللہ اسے زندگی دے اب اس کے سہتمند ہونے تک یہاں نہ آنا الہی بحث نے پکار کر کہا اس آدمی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ تیز خدموں سے پہاڑی اترنے لگا